دین ضروری کیوں ہے؟ بہت ضروری ہے اس لیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو سب سے پہلے اس بہت مختصر سا جواب ہے کہ you are a bad business man اگر آپ اس زمین پہ گزر جاتے ہو تو نہ آپ ایک بہتر مفکر خدا کے بغیر نہ آپ بہتر business man ہو کیونکہ آپ کو ایک بات کا پتہ نہیں کہ یہ بڑی مختصر سی دنیا ہے اور آگے trillions and trillions years of galaxy life ہے جس کا سعودہ ستر اور ساٹھ سال میں آپ کر رہے ہو اگر آپ نے مستقل چن ہی لیا ہے جہنم کو تو میرے مجھے کوئی اعتراض نہیں نہ مجھے شوق ہے کہ آپ خدا کو ضرور پہشانے but as a human may اگر آپ تاجر پیشا اور دانش ور ہو اور پڑے لکھے ہو تو سب سے بڑی بات جو آپ کو جاننا ہے کہ trillions of galaxy life کے لیے میں کتنی مختصر زندگی کا سعودہ کیسے کر سکتا اس لئے مجھے خدا کی ضرورت ہے کہ وہ اگلے سارے زمانوں میں سارے وقتوں میں اور اس زمانے میں مختصر زندگی میں بھی میری زندگی پہ مکمل ہر چیز کی ضرورت کیلئے خدا حابی ہے ہمارا یہ تصور کہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی آپ گزارتے ہیں کسی احمد کا تصور تو ہو سکتا ہے کسی آقل کا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ خاتین و حضرات یہ ہے کہ انسان شروع سے ہی بے باسی کی زندگی کی لے کے آتا ہے زمین میں نہ اس کا باپ اس کے اختیار میں ہے نہ ماں اختیار میں ہے نہ رشتے ناتے نہ پیٹن آف لائف کوئی انداز زندگی اس کے اختیار میں نہیں ہوتا بارہ چودہ سال تک وہ ایک محض جبر اور مجبوری کی زندگی گزارتا ہے نہ وہ کمانے کے قابل ہے نہ کھانے کے نتیجہ کیا ہوا کہ جب آخری عمر آئی پھر وہی عرصہ پلٹ آیا بڑا ہو گیا نہ اٹھنے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل کیا تھوڑے سے چھوٹے سے وقفے کے لیے میں سمجھوں کہ انسان صاحبی اختیار ہو گیا اور اپنی زندگی خود گزار گیا گزار رہا ہے یہ غلط ہے انسان کا کوئی بندوبست انسان کی اللہ نے سپورد نہیں کیا اس کی فسیلٹیز ضرور بنائیں پروٹوکول دیا ماں باپ دیئے گھر دیئے پیڑائش کا وقت دیا پیڑائش کے بقام دیئے تعلیم کی سہولتیں دی مزدوری دی پیشے دیئے اور آخر میں صرف ایک کام کے لیے سب کچھ کیا کہ جب تُو قبر کے سرانے پہنچے تو میں تُس سے پوچھوں گا من ربو کا زمین سے گزر آئے عیش کر آئے بال بچے پال آئے زندگی گزار آئے جابز کر آئے محبتیں کر لیں اب مجھے بتاؤ کہ خدا کون ہے کون احشانت ہو تمہارا رب کون ہے and if you can't answer him back you have failed if you can't answer him back you have failed اور اسی وقت اللہ میں ججمنٹ سنائے گا قبر کے قریب اور سرے پر قبر کو آپ نے کیا سمجھا it's a gateway to galaxies قبر is a gateway to galaxies آپ کا یہ سوال نہیں ہے یہ تو داخل ہونے کا ایک پیپر ہے اگر صحیح جواب دوگے ادھر کی بے galaxies ہل کی کھلی ہے ادھر جنت کی galaxies کھلی ہے قبر وہ دروازہ ہے جہاں آکے آپ کو فیصلہ سنا جاتا ہے کہ کن galaxies کو آپ نے مرنا ہے man is never dead انسان مرتا نہیں ہے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں پھر جان پڑے گی تو خدا کہتا ہے کہ یہ ایسی بات اس لئے کہتے ہیں کہ کم علم ہیں اور جانتے نہیں ہیں جو اللہ کو جانتا ہے اس کو اللہ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے جو اللہ کی ضرورت